بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا لیتے ہیں بہت ہی مزیدار چوکلیٹ ٹی کیک آج میٹھا کھانے کا میرا بہت دل چاہ رہا تھا تو بس میں نے جھٹ پٹ اٹھ کے اور یہ کیک بنا لیا کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے بہت زیادہ میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے اور یہ چوکلیٹ میں یہیں لوکل بزار سے لے کے آئی تھی تو یہ کافی دن سے رکھی ہوئی تھی فریج میں تو میں نے سوچا جلدی سے میٹھا بنا لیتی ہوں کچھ تو میں نے یہ دو ٹیبل سپون جتنا مکھن پین کے اندر ڈالا ہے اور اس کے اندر تقریباً یہ ہاپ کپ جتنی چوکلیٹ تھی یہ میں نے ڈال دیے اور جب چوکلیٹ میلٹ ہو گئی اور تھنڈی ہو گئی تو پھر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے جناب دو بڑے چمچ بھر کے کوکو پورڈر اور اس کے علاوہ پی سیوئی شوگر یہ ڈال رہی ہوں میں تقریباً آدھا کپ کے برابر اور اس میں بیکنگ سوڈا جائے گا آدھا چمچ چھوٹا والا اور بیکنگ پورڈر جائے گا ایک چمچ چھوٹا والا اس کے علاوہ بس یہ دودھ اپنے حساب سے آپ ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دیکھیں میں نے کوئی اس میں بہت زیادہ فارمل ہوکے یہ کیک نہیں بنایا کہ بہت میں جناب احتمام سے یہ کیک بنا رہی ہوں میں نے بلکل کھڑے کھڑے جھٹ پٹوارا کیک بنایا ہے تو میں سیمپل پین کے اندر اس کی مکسنگ کر رہی ہوں اور چینی میں نے اس کی اندر پیس کر ڈال دیئے آدھا کپ جتنے اور یہ ہم اس کو اچھی طرح چمچ سے ہی اس کو مکس کر لیں گے بہت ہم نے اس کو پھینٹنا نہیں ہے بس مکس کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے بلکل جب ہی چیزیں مکس ہو جائیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت گاڑا بیٹر ہو رہا ہے تو آپ دودھ اور اس کے اندر اٹ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر تقریباً 1 تھرڈ کپ جتنا آٹا ڈال دیا تھا نورمل جو آٹا ہوتا ہے میرے پاس مطلب ہم لوگ گندوم کا آٹا کھاتے ہیں تو گندوم کا جو سمپل آٹا گھر میں آپ یوز کرتے ہیں یا جو بھی آٹا آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ اس کے اندر 1 تھرڈ کپ جتنا ڈال دیں مطلب آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ وہ اس کے اندر بس ہم ڈالیں گے اور اگر یہ آپ کو یہاں پر گاڑا لگ رہا ہے تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالیں اور اس کے بعد پھر آٹا ڈال کر پھر اس کو بھی ہم مطلب ہلکے ہاتھ سے میلڈ کریں گے اور ادھر ہی میں نے جو اس کا مولڈ تھا اس کو میں نے گریز کر کے بٹر پیپر لگا دیئے اور اس کے اندر پھر یہ ہم جو ہم نے بیٹر تیار کیے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دیکھیں اس طرح بس اس کو ہم اچھی طرح پورا پوچھ کر اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور میں نے پتیلی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے تقریباً دس منٹ پہلے اس کے اندر میں نے ریک بھی رکھ دیئے لوہے کا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس پتیلی گرم پتیلی کے اندر ہم یہ اس کا جو کیک کا مولڈ ہے وہ اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے میں نے اس کو آٹا گننے والی تھالی سے کور کر دیے تاکہ اس کی سٹیم جو ہے وہ بلکل بھی باہر نہ نکلے تو اس کو ہم تقریباً پچیس منٹ کے بعد کھول کر دیکھیں گے اور پچیس سے تیس منٹ میں یہ اچھے سے بیک ہو جاتا ہے بس کوئی سی بھی آپ ٹوٹ پیک وغیرہ یا کوئی اسٹیک اس کے اندر انٹر کر کے دیکھیں اگر صاف نکل رہی ہے تو مطلب کیک جو ہے ہمارا تیار ہے دیکھیں بلکل صاف نکلی ہے تو کیک جو ہے وہ ہمارا بیک ہو چکا ہے بلکل اس کو آرام سے اتیاز سے آپ نکال لیں پلیٹ کے اندر اور جب تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کو کٹ لیں ٹکڑوں میں تو بہتی سوفٹ اور مزیدار کیک بنا تھا یہ ضرور ٹرائے کریئے گا جھٹ پٹ والی ریسپی ہے کوئی اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ نہیں کہ جناب کوئی انڈا یوز نہیں کیا گیا اس کے اندر بس دو چمچ اپنے آئل کے لیے نہیں اور دو چمچ اگر بٹر ہے تو لے لیں ورنہ پھر آپ چار چمچ آئل ہی لے لیں تو بودھ آپ اپنے حساب سے ڈالیں مطلب جو بھی گھر میں چیزیں ہیں آپ اسی سے بنا لیں کوئی اس کے اندر میں نے سپیشل چیز نہیں ڈالی ہے اور بہت ہی سمپل اور سادے طریقے سے میں نے آپ کو ٹی کیک بنانا سکھایا ہے آپ اسی طریقے سے بلکل ورنیلا کیک بھی بنا سکتے ہیں چلیں جی اپنی دعا میں مجھے میرے فیملی کو یاد رکھیے گا اور ضرور ٹرائے کریے گا اس سمپل سی ایزی سی ریسپی کو اور چائے کے ساتھ انجوائے کریے گا چلیں جی اپنی دعا میں مجھے گا